موسیقی 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 وغیرہ کیسے کرنا ہے تو سب کچھ اس ویڈیو میں بتایا تھا لیکن پھر بھی کافی لوگوں کے کمنٹ آ رہے تھے میں سے جا رہے تھے کہ سر ہمیں بتائیں کہ جو انڈر کنسٹرکشن ہے اسے ہم کیسے سولٹ کریں تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں باقی یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا اور یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں اس سے آپ کو زیادہ نالج مل جائے گا تو یہاں پر میں نے اپنی ایک ویڈیو اوپن کلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ویڈیو اوپن کلی ڈیش برڈ بھی اوپن کلی ہے تو جیسے یہاں پر آپ اگر یہاں پر وڈپریس پر اگر آپ آئیں گے تو یہاں پر بھی آ کر آپ پر ڈریکٹ ویڈیو کسٹمائز وغیرہ کر سکتے ہیں باقی جیسے آپ اپنی ویڈیو اوپن کریں گے تو یہاں پر اوپر کسٹمائز کا اوپشن شو ہوگا لیکن سب سے بلے اپنے لوگن وغیرہ کر دینا ہے تو یہاں پر کسٹمائز پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے میں کر رہا ہوں آپ نے اسی طرح سیم تو سیم کرنا ہے تو میں اب آپ کو یہاں پر سائیڈ بار وغیرہ کی سیٹنگ کرنا ذکھاؤں گا باقی اگر بات رہی مینیو بار کی ٹھیک ہے وہ بھی میں تھوڑا بہت آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا باقی اگر زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ جاننا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو تو لازمی دیکھ لیں گے یہ ویڈیو صرف آپ کی کے لئے ہے تیرہ میٹے کی ویڈیو ہے تو اسے لازمی دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سائیڈ بار پر اس طرح اپشن آ چکے تو یہاں پر آپ نے نیچے آ جائے نا ٹھیک ہے جیسے میں کر رہا ہوں سیم تو سیم آپ نے اسی طرح کرنا میں اسے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آجا بھئی آجا 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 تو یہاں پر ایڈیٹ کا اپشن شو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا پینسل کا جن کے ایڈیٹ کا اپشن شو ہو گیا تو اسے تھوڑا سا میں نیچے لے آتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ کرتے ہیں یہ ایڈیٹ تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں پر جو چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے میں سب کچھ ریموو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے یہ میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہو جا بھئی ریموو 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 سرچ تو یار ایزی ہے سرچ میں اس لیے نہیں ریموو کر رہا کیونکہ یہ ڈیفارٹ آٹومیٹکلی آجاے گا باقی یہاں سے بھی اگر آپ ایڈ کرنا جائیں کر سکتے ہیں اب یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنی پوست بغیار ایڈ کریں ہے کہ کونسی پوست ہم نے یہاں پر لگانی ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے تھے ہیٹ میں مینجن پوست سکائل بغیرہ تو یہاں پر پہلی پر یہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے تھے لیٹر پوست تو اس کا میں ایسے پہلے ریموو کروں گا پھر میں ایسے ایڈ کروں گا اس سے یہ ہوگا کہ یہاں پر اوپر ہماری پوست کا نام آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے تھے اسے آپ نے just done کر دینا اس کے بعد پر اگین یہاں پر آنا ہے پبلشن ہی کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پر آنا ہے ٹھیک ہے ایسے پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے دیکھ سکتے تھے ہٹ میک ٹھیک ہے پاپولر پوست ٹیگز بغیرہ تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے باقی جو یہ میں ٹیمپلٹ یوز کروں یہ میں ہٹ مگا یوز کروں باقی یہاں پر آپ نے select کر لینا کہ آپ کسی پوست شو کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں چار چار یعنی کے فور کر دیتا ہوں تو اب یہاں پر یہاں پر یعنی کے سائیڈ بار میں جو ہے سچ کا برٹن اور یہ پوستو بغیرہ آ چکی ہیں اس کے بعد اگین پر میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ریسنٹ پوست میں یہاں پر آئیڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس کا میں نام دکھ دیتا ہوں پوپولر پوست ٹھیک ہے کوئی بھی نام دکھ سکتے ہیں تو کتنی پوست دسپلے کرانا چاہتے ہیں پانچ ہے ٹھیک ہے اسے دسپلے پر آپ نے کلک کر دینا ہے اسے ہوئی اس کا پوست کا تائم وغیرہ شو ہو جائے گا جس سے پوستو کی لینسٹا ہوں ٹھوڑی بڑھ جائے اس کے بعد اپنی دن کر دینا اب دوبارہ یہاں پر آنا ہے اس کے بعد اب ہمارا رہ گیا جی ہمیں یہاں پر ایڈ کرنا ہے ارشیف ٹھیک ہے یہ وزنسی اوپر ہے ٹھیک ہے اس سے کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پر جلد کر دینایا اس کے بعد اپنے اگین یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آجانا ہے تو ہماری کیٹاگری سوری وہ بھی اوپر ہے تو یہ کلنڈر آگیا یہ نہیں آپ نے ایڈکنے ہے ٹھیک ہے جو فضول چیزیں وہ نہیں ایڈکنی کٹاگری پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر کٹاگری آگیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر نیچے دیکھ ساتے ہیں اب یہاں پر آپ کیا چیزیں شو کروانا چاہتے ہیں تو میں صرف اتنی چیزیں شو کروانا چاہتا ہوں باقی ابھی جو یہ سائیڈ باہین کے پورٹر ہے تو اس پر بھی میں آتا ہوں باقی میں اتنی چیزیں یہاں پر شو کروانا چاہتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایڈجسٹ وغیرہ کر لینا ہے اگر کچھ اوپر نیچے آپ لے کر جانا چاہتے ہیں وہ آپ لے کر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنے کام ہو کے اسے میں بلکہ ابھی پبلش نہیں کرتا تو یہاں پر نیچے چلیں میں پبلش کر دی دیتا ہوں اسے تاکہ آپ کو اچھی طرح پتا چل دے تو یہاں پر نیچے آپ نے کلک کرنا ہے پینسل کا ایکن ہوگا اگر پینسل کا آئی کن نہ آئے تو یہاں پر بیک آ جانا ہے ٹھیک ہے بیک آنے کے بعد جیسے یہاں پر فول بیک آ جائیں گے نیچے آپ آئے جائیں گے ویڈک پتن کیا نامے یا اس کے بعد یہ آپ کو تین اوپشن شو جائیں گے ٹھیک ہے پھوٹر لیکٹ ویڈ اور میڈ اور ٹھیک ہے یہاں پر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ شو جائے گا اس کے بعد یہاں پر میں سب سے پہلے ان سبھی چیزوں کو ریموو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو بھلکہ یہاں سے میں جلدی سے ریموو کر دیتا ہوں اگر اس طرح کروں تو سوڑا ٹائم لگے گا تو یہاں سے میں اسے ڈریکٹ ریموو کر دیتا ہوں پھر میں پوست میں جا کر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ ڈریکٹ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ ریمووو ٹھیک ہے 1 2 3 1 2 3 4 تو یہ ریموو ہو گیا تھک ہے آپ کے پہلے کچھ اس طرح کیا انٹرفیس آئے گا ٹھیک ہے اگر یہاں پر فوٹر میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا تو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پر آپ کچھ بھی آئڈ نہیں کریں گے پھر بھی آپ کو اپروویل مل جائے گا لیکن آپ کی مرضی اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کانگیا اپنشن یہاں پر ویڈ کرٹ یا جو بھی ہے good ہے میں بہو رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر پوٹر لیفٹ سائیڈ بار ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے ایڈ ویڈی گئی ہوئی اچھا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم ایڈ کر دیتے ہیں کچھ پوسٹ ہے ٹھیک ہے یہ ریسنٹ پوسٹ ہے یہ پانچ سے نہیں ہم کر دیتے ہیں اسے چار ڈسپلی ٹائم اسے ڈرن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ شو ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بیک آجاتے ہیں اور یہاں پر میٹ پر آجاتے ہیں پھر یہاں پر ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اگر آپ کو ایڈ پوٹر ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں باقی میں یہی ڈکومنٹ کروں گا کہ یہ پوسٹی ایڈ کریں صرف ریسنٹ پوسٹر والی کیونکہ اس کے نیم گارہ چھوٹے ہوتے ہیں اور فکس نہیں شو ہو گئی تو اس کا تھوڑا بہت آپ کو بینیپیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیم شو کر دیتا ہوں یہاں پر ریسنٹ ہے تو یہاں پر اس کا نام رکھ دیتے ہیں پاپولر پوسٹ ویسے آپ اس کا نام برینڈم پوسٹ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مذر کو بھی نام رکھیں اس کے بعد بیک آجاتے ہیں اور یہاں پر رائٹ والا جو ہے تو ابھی یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے پیجز ایڈ کرنے ہے ٹھیک ہے جو پیجز آپ نے کریئیٹ کیے ہوں گے اب وہ پیجز کون سے ہیں جو اباوت اس ٹھیک ہے یہ کونٹریکٹ اس پرائیویسی پولیسی ٹھیک ہے کوکی پیجز لیم مر یہ ٹرمز این کنڈیشن اس طرح کے پیجز ابھی یہاں پر جسٹ آپ نے پبلش پر کلک کر دینا ہے تو جیسے میں پبلش کروں گا جو بھی یہاں پر میں نے سیٹنگ کی ہے وہ ساری کے ساری سیو ہو جائے گی اب میں اپنی ویبسٹ کا یو آرل کوپی کر لیتا ہوں نیکسٹ ہے میں لے آتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر پیجز کرتا ہوں اب میں آپ کو اپنی ویبسٹ دکھاتا ہوں اب یہاں پر آپ انٹرفیس دیکھ سکتے ہیں میری ویبسٹ کا کی گئے یہاں پر سائیڈ بار دیکھیں تو کسٹمائز پر میں کلک کر رہا ہوں یہاں پر یا پھر یہاں پر جو پہلے میں نے سیٹنگ کی ہے تو یہاں پر یہاں سے ہی آ جاتا ہوں بلکہ یہاں سے میں اسے چار کر دیتا ہوں کیونکہ چار چار میں نے کی تھی تو اسے پبلش کر دیتا ہوں اب یہ ہمارا کام اوکی ہو گیا ٹھیک ہے اسے میں بیک لے آتا ہوں تو اب ہمارے اب بات رہ گی یہ جو مین مینیو ہے اور ٹوپ مینیو کی ٹھیک ہے اب یہ کیسے کلیٹ کرنے اس کے لئے یہاں پر آپ نے اپنی ویسپرنڈ میں آ جانا ہے یہاں پر کہاں گیا اوکشن یہاں پر آپ پیرنس میں آنے کے بعد یہاں پر آپ مینیو دیکھ سکتے ہیں مینیو پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ویسے میں یہ ریکومنڈ کروں گا پچھلے آلی ویڈیو لازمی دیکھ لیں اس میں میں جلدی سے بتا رہا ہوں میں آپ کو سمجھ آ جائے گی ویڈیو یہ بھی دس مینڈگی ہو گئی یہ ٹھیک ہے یہ لوڈنگ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ میرا مین مینیو ٹوپ مینیو میں نے اسے اب ریموو کر دیا میری سائٹ کچھ اس طرح کا انٹرفیش ہو رہا ہے تو آپ کے بھی کچھ اس طرح کا انٹرفیش ہوگا مسائلہیں گے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آنا ہے میں نے آپ کو بتا دیایا کیسے آنا میری اوپر کلک کرنا ہے Пол , میرے نام پر آپ کو منم لکھ دینا میں واِن واَن لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے کچھ بھی دیکھی ام مشابہی منم لکھ سکتا ہے کوئی بھی ٹکھ ساکتا ہے ساکتا ہے میں ساکنے پر ہم artistic تاوچے امیر چراج کرے گے اوپرllor لکھا پر از پرلٹھائیں موسٹی ڈیسنٹ ٹھیک ہے یہاں پر یعنی کہ اوپر یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں پیجز ہے ٹھیک ہے یہاں پر جتنے بھی آپ کے پیجز ہیں سیلیکٹ آل پر آپ نے کلک کرنا ہے ایڈ ٹو مینیو پر کلک کر دینا ہے تو جیسے یہاں پر کلک کریں گے پیجز یہاں سے ٹرانسفر ہوکر یہاں پر آ جائیں گے اس کے بعد یہاں پر پیجز کی آپ نے سیٹنگ کر لینا ہے اس طرح اوپر نیچے آپ کو کوئی سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر دینا ہے تو اب یہ پیجز ہے ہمارے ٹوپ مینیو ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پر آپ نے اسے لاجمی سیلیکٹ کرنا ہے پھر یہ پیجز اوپر شو ہوں گے تو اسے میں پہلے سیب مینیو کر دیتا ہوں پھر آپ کو میں ریلوڈ کر کے دکھاتا ہوں ہمارے پیجز شو ہو رہے ہیں کہ نہیں اسے تمہیں کلوز کر دیتا ہوں یہ میدی ویسٹ ہے ٹھیک ہے تو اسے ایک بار میں ریلوڈ کرتا ہوں تو یہاں پر اوپر یہ پیجز شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر پیج ڈی شو یہ گیا یا موجود ہےwide پر صافر م babا مینیو پر آرخا کر کر دینا ہے تو اسے میں پہلے میرا ویسٹی کا اکسٹم لیک تک جانا اکسٹم لک کنیویڈ کر دینا ہے کعلی ریلونی کا مسبات کراتا ہے اور یہاں پر top menu لازمی select کرنا ہے اب ہمارا ایک menu create ہو چکا ہے تو یہاں پر اب ہم second menu create کریں گے یعنی کہ جو یہاں پر ہم اپنی category کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہاں پر اس کا نام ہے ٹو ٹو کوئی بھی random نام ٹھیک ہے ایسے میں نے پہلے بتا دیا تو یہاں پر create menu پر لازمی click کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نہ کہ پہلے والے menu پر یہ آپ پھلتے رہے ہیں اس کے بعد یہ pages ہے تو یہاں پر آپ نے نیچے category پر click کرنا ہے select all پر click کرنا ہے add to menu پر click کر دینا ہے اور اگر یہاں پر ان میں سے کوئی بھی category آپ delete کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے click کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ ایرو پر ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر remove پر آپ نے click کر دینا ہے ٹھیک ہے باقی یہاں پر آپ نے setting گرا کر لینی ہے کہ آپ کونسی category کو کہاں پر show کرنا جاتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کی سامنے setting کر رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے تھوڑی بہت setting کر لینی ہے جو کہ لازمی ہے ٹھیک ہے تو خوف تو یعنی کہ setting ہو چکی ہے میری تو اب یہاں پر custom link پر آ جاتا ہوں میں اپنی ویسٹر کا url لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں form لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں نیچے آ جاتا ہوں اور یہاں پر میں main menu پر click کر کے اسے save menu کر دیتا ہوں تو یہ safe ہو جائے گا یہاں پر ویسٹر ریلوڈ کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا main menu یعنی کہ سب کچھ اوکے ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھتے تھے top menu بھی اوکے ہیں main menu بھی اوکے ہیں یہاں پر right پر sidebar بھی اوکے ہیں footer بھی سب کچھ اوکے ہیں اب یہاں پر access میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر i confirm click کرتا ہوں میں اس کے بعد یہاں پر submit application پر میں click کر دیتا ہوں تو story for noise جتنا بھی آ رہا ہے ویڈیو میں ٹھیک ہے کیونکہ پنکہ بہت ہے جا رہا ہے ویڈیو میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر paste ویڈیو میں ٹھیک ہے میں نے پیسٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے کوڈ پیسٹ کیا ہے تو اسے میں done پر click کرتا ہوں تو done ہو جائے تو یہاں پر یہ ایک اور problem ہے جو wordpress کی ہے تو یہ کوڈ فائنڈ کر رہا ہے تو اس پر میں نے ایک لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا یہ problem آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اپنا کوڈ وغیرہ find کر سکتے ہیں تو یہ میں سب سے بلے اپنا کوڈ وغیرہ فاؤنڈ کرتا ہوں پھر اسے میں دوبارہ continue کرتا ہوں تو میں نے سیٹنگ وغیرہ کر لی ہے باقی آپ یہ ویڈیو دیکھ کر خود ہی سیٹنگ کر لینا اگر آپ کے problem آئے تو اسے میں ایک بار close کرتا ہوں اس کے بعد میں اسے done پر click کرتا ہوں تو میرا کوڈ ہے جو وہ فوراں فاؤنڈ ہو جائے گا تو یہ آپ کے سامنے یہ لوڈنگ ہو رہا ہے ٹھیک اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو لوڈنگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ کوڈ پاس فاؤنڈ تو اسے میں got it کرنے سے پہلے اپنی ویڈیو کو ایک بار close کر کے ایک بار reload کر کے اچھی طرح سے دوبارہ دیکھ لیتا ہوں کہ سب کچھ اوکی ہے کوئی یعنی کہ دکت تو نہیں ویڈیو میں ٹھیک ہے تو ایک تھوڑی وہ پریچانی ہے جو مجھے لگ رہی ہے وہ یہ کہ یہ جو پوسٹ ہے یہ میں اوپر شو کروانا چاہتا تھا لیکن یہ والی اوپر شو ہو رہی ہے تو اگر چینج کرنا چاہتے ہیں کر دیں تو میں یہاں چینج کر رہی دیتا ہوں یہاں پر پوسٹ ہے جو وہ میں نے اوپر نیچے کر لی ہے اسے میں پبلش کر دیتا ہوں پبلش کرنے کے بعد اب میرا سب کچھ ہوکی ہے سائٹ بار ٹوپ مینیو اور کوٹر بار سب کچھ ہوکی ہے اب میں اسے کر دیتا ہوں got it تو جیسے ہی میں got it پر کلک کروں گا تو یہ میرا ایٹسنز ریویو میں چل جائے گا اور کچھ دن بعد میرا اپروو ہو جائے گا تو اس کی ویڈیو بناوں گا باقی یہ میرا ایک ایٹسنز اپروو ہے میں اس کی ویڈیو بہت سی جلد اپرووڈ کروں گا تو وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں اس میں میں آپ کو تھوڑے بھو کوئیسن کی آسر بھی کروں گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں لازمی لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور اگر کوئی کوئیسن ہے تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں میں آپ کو اس کا بہت زیادہ ریپلائی کروں گا سبسکرائب کی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان انگیا پر دنیا زندہ بعد